ان کے لب رنگی کی نتھا بہت تھی کے جس نے بات رول کے اندر لکھی تھی تھی کہ آپ اپنے ضرورت کے سوال ہی یعنی روز مرہ کے پیش آنے والے سوال وغیرہ ہی پوچھا کریں فضول غیر ضروری نہیں لیکن یہ کہ رد وحابیت ہی کے اوپر شاید اہل سنت کی جو عوام ہیں اکثر زیادہ دھیان دیتی ہے اور خوش ہوتی ہے کہ بد مذہب کے رد میں کوئی ان کو جب بات ہوتی ہے علماء اکرام اس طریقے کے بیانات کرتے ہیں تو ان کے دل کو شاید سکون ہی اس صورت میں بہت سار اپنی ضرورت کے مسائل سیکھنے پر اس قدر کے دھیان نہیں دیتے خیر یہ ویڈیو بھی اسی کے تعلق سے ہے بس دس سیکنڈ اور اسے لے کر کے دیکھتا ہوں مولانا کو جرجیس اہل خبیص کا مولانا ہے وہ بیان کر رہا ہے مسیلہ کہتے ہیں کس کو مثالیں دیکھیں ہمارے بھائیوں کی چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے چھوٹ بولتے ہو چھت پہ جانا ہو تو سیڑھی کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے دیکھ لو یہ دس سیڑھی ہے چھت ہے اوپر پہلی سیڑھی پہ ہم نے قدم رکھا پہنچ گئے نہیں پہلی سیڑھی کو چھوڑنا ہی پڑے گا اب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا پہنچ گئے نہیں دوسری کو چھوڑنا ہی پڑے گا دس وی پہ پہنچ گئے چھت آگئی نہیں دس وی سیڑھی کو چھوڑنا ہی پڑے گا اب ہم چھت پر پہنچے سیڑھی کو چھوڑے تو ہم چھت پر پہنچے یہ دلین تو ہمارے سیور میں جا رہی ہے باباؤں کو چھوڑنا ہی پڑے گا اللہ تک جانے کے لیے تم دلیل بھی دیتے ہو ایسی جس میں مات کھا جاتے ہو اگر پکڑے رہو گے تو اوپر نہیں پہنچ پا رہے ہو سیڑھی کو پکڑے رہو پہنچ جاؤ گے سیڑھی چھت پر جانا نہیں پہنچ پا ہوگے سیڑھی کو چھوڑنا ہی پڑے گا ایسے ہی اللہ تک جانا ہے اور اللہ تک پہنچنا ہے تو آپ کو باباؤں کو چھوڑنا ہی پڑے گا کیوں اس لیے کہ اللہ نے ڈائریکٹ کہا او دونی استجب لکم میرے بندوں تم ڈائریکٹ مجھے پکارو میں تمہاری ڈائریکٹ فریاد سنوں گا ہم نہیں سنیں گے تو کون سنے گا قول یا عبادی اللہزین اسرفو علا انفظہم لا تقنتو من رحمت اللہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کسے میرے بندوں سے اگر انہوں نے گناہ کر کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے میری رحمت سے نا امید نہ ہو جائے لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اللہ نے ڈائریکٹ کہا مجھے پکارو میں سنوں گا دیکھیں سب سے پہلے تو اس کی جہالت یہی ہے کہ یہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ یہ جو دلیل ہے اہل سنت کی دی ہوئی اور اہل سنت کے خلاف ہے کہ چھت پر پہنچنے کے لئے سیڑی کو چھوڑنا ہوگا اور یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ پہلا پایا چھوڑ کر یہ آدمی جب دوسرے پائی کی طرف بڑھتا ہے تو اس کا ماں چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ سیڑی کو چھوڑ کر چھت پہ جائے جائے گا حالانکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر ختم ہو چکی ہے اور یہ جب حال ایسے ہی ہوتا ہے کہ کچھ مرگی چکانے والوں کو جب اسٹیج کو پر بٹھا دیا جائے گا اور اس طریقے سے لوگ دین بیان کرنے لگیں گے اپنے باطل اکیدوں کو پھیلانے لگیں گے اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب ان کو فریقی دولت عرب سے جو ریال آتے ہیں جب اس کے اوپر پھلیں گے پھولیں گے تو ان کی ذہنیں کند ہو جاتی ہے اسی طریقے کی سوچنے سمجھنے کی چھمتا ہو جاتی ہے چھت کے اوپر پہنچنے کے لیے جو سیڑھی کا علماء اکرام جو اس کے اندر مثال دیتے ہیں کہ چھت پر پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ ہوتا ہے یا وسیلہ ہوتا ہے سیڑھی یہ کہتا ہے کہ چھت پر پہنچنے کے بعد پہنچا ہی جب جائے کہ جب سیڑھی چھوڑی جائے گی اس بے اکل کو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ چھت پر پہنچنے کے بعد بے شک سیڑھی چھوڑی جائے گی لیکن چھت پر پہنچنے کا جو ذریعہ بنے گی وہ بنے گی سیڑھی یعنی بغیر سیڑھی کے تو کوئی کود کے چھت پہ نہیں جائے گا اب یہ کہ سیڑھی کا جو اصل مقصد تھا اس کا اکصل مقصد یہ تھا کہ کسی کو چھت کے اوپر پہنچا دینا جب سیڑھی نے اپنا کام کر کر چھت تک پہنچا دیا تو مطلب سیڑھی سے جو نفع حاصل کرنا تھا وہ تو ہو چکا جو وسیلہ لینا تھا بیچ میں جس چیز کے بارے میں یعنی آدمی ایک ذریعہ بننا تھا وہ ذریعہ بننے کے بعد تو آدمی چھت پہ پہنچ گیا اب یہ کہ مقصد پورا ہو گیا تو اس کے بعد راگ کیا گانا کہ سیڑھی کو چھوڑنا پڑے گا سیڑھی کو چھوڑنا پڑے گا تو سیڑھی کا مقصد ہی چھت پہنچانے کا چھت پہ پہنچ گیا اس کا جو تعلق ہے وہ میرے خیال سے پیری مدیدی کے تعلق سے ہے کیونکہ اکثر یہ ویڈیو میں بول بھی رہا تھا کہ بابا کو چھوڑنا پڑے گا تو آدمی جو ہے مرید جو ہوتا ہے بیعت ہوتا ہے جب کسی ولی ہے کامل سے تو اس کا مقصد اصلیت میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسائی حاصل کرنا کہ نیک بن جانا اللہ تعالیٰ کی راہ میں آ جانا اور بورائیوں سے پیچھا چھوڑا دینا اور ایک کامل پیر کا بھی مقصد مرید کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیض سے امت کو گناہگار کو جن کی خود بزابتہ رسائی اللہ تعالیٰ تک نہیں ہوتی یہ اپنے فضل و کرم سے اپنے فیض سے وہ رسائی اللہ تعالیٰ تک کرا دیتے ہیں کہ بد راستے سے لاکر ان کو نیک راستے کو پر ڈال دیتے ہیں تو اس صورت میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا عام شخص گناہگار شخص کی رسائی ہو جاتی ہے تو یہ بیچ میں ایک ذریعہ بنتے ہیں اب یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ گیا بندہ ولی کو چھوڑ دے تو چھوڑنا تو اس طرح مقصود نہیں ہوتا کہ بندہ چھوڑ دے گا لیکن جو اصلی مقصد ہوتا ہے وہ تو پورا ہو ہی جاتا ہے یعنی کسی شخص نے بیعت کری کسی پیر سے اس کے بعد اس نے گناہ کو چھوڑ دی گناہ سے توبہ کر لی اور پھر یہ کہ نیکی کے راستے پر آگیا نماز عبادت گزار ہو گیا اور علم دین کی طرف آگیا تمام قبائر سے اس نے توبہ وغیرہ کر لی تو اب وہ اللہ تعالیٰ کی ظاہر سے بات ہے کہ راہ کے اندر وہ آ چکا ہے تو اسی راہ کے اندر وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا تو جو اصلی مقصد تھا مرید ہونے کا وہ تو پورا ہو گا یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا اب رہا یہ کہ ولی کو چھوڑ دینے سے ولی کی ذات میں کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو خود ان کی رسائی اللہ تعالیٰ تک ہوتی ہے ان کا کام ہی دوسرے بندوں کو اللہ تعالیٰ تک لے جانے کا ہوتا ہے اب یہ اللہ تعالیٰ تک جائے ان کا کام جو ہے پورا ہو جاتا ہے مین چیز ان کی یہ ہوتی ہے اب ان کی تو خود رسائی اللہ تعالیٰ تک تھے یہ کسی عوام کے تو محتاج نہیں ہوتے ٹھیک کسی طرح سیڑھی کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ چھت تک پہنچانے کا ہوتا ہے وہ اپنا مقصد اس نے پورا کرا دوسری بات یہ جو وسیلے وغیرے کے تعلق سے اس کے بارے میں علماء اکرام نے کسرت کے ساتھ قرآن پاک کی دلیل حدیث پاک کی دلیل تو دے رکھی ہے کہ جیسے قرآن پاک کی آیت بھی بہت مشہور آپ نے سنی ہوگی کہ نماز کو اور صبر کو وسیلہ بناو تو یہ دونوں بھی یعنی خدا تو نہیں یہ نماز بھی خدا نہیں یہ غیر خدا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وسیلے کے تعلق سے کہیں یہ انکار نہیں کرا یہ آیت اس چیز کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ بندہ اگر پکارے تو سنتا ہے کسی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نہیں سن سکتا یعنی دوسری آیتوں کی نفی کی دلیل یہ نہیں ہے تو یہ تو خیر ان کا پہلے کا عقیدہ ہی بدعقید لوگوں کا رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ آیت پیش کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے پکارو میں اپنے بندوں کی فریاد سنتا ہوں نہیں سن پاؤں گا ایسا تو نہیں ہے تو یہ اس آیت کا انکار نہیں کر رہا دوسری بات قرآن پاک کے اندر تو اتنی واضح طور سے آیا تھے جس پہ اللہ تعالیٰ کا ایک شیر بھی ہے کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گوا تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو اے محبوب یہ تمہاری بارگاہ میں آ جائیں اور تم ان کے لئے شفاعت پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ کو بہت کرم والا پاؤ گے تو اس کا مطلب کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کی بارگاہ میں جانے کے لئے امت کو کہہ رہا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آؤ اور توبہ طلب کرو پھر حضور تمہاری شفاعت چاہے تو اللہ تعالیٰ کو آپ رحم والا پاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز وسیلہ ہی اس کو آپ پرار دیں گے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اب رہا یہ کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ سنتا ہے ڈائریکٹ بندہ اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں کسی کو وسیلہ نہیں بنا چاہیے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا ہے اس کا تو انکار نہیں تو اس پر کوئی بحث بھی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ سننے کا کوئی منکر ہو کوئی اس بات کا اگر قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں سنتا تو بالکل کافر ہے اس کے اندر کوئی انکار نہیں ہے اصل یہ ہے کہ ہر چیز بندے کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ملیا ایسا نہیں ہے قرآن مقدس آیا حضور علیہ السلام کی ذات موجود تھی بیچ میں اب دیکھیں صحابہ اکرام حضور کے پاس آ رہے ہیں اور حکم پوچھ رہے ہیں کہ شریعت کا اس میں کیا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس بات پر قادر نہیں ہے کہ صحابہ کے دل میں الکا کر دے کوئی بات ڈال دے کہ یہ جائز ہے یہ نجائز ہے لیکن نہیں صحابہ اکرام موجود ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم فرما رہا ہے کہ آپ یہ بتا دو یعنی حضور بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا تو یہ ایک بیچ میں واسطے والی چیز ہے جو حضور علیہ السلام صحابہ کو بتا رہے ہیں وہی کر رہا ہے اپنے نبی کی دل میں بات ڈال رہا ہے اور پھر نبی آگے امت کو وہ جو ہے حکم بتا رہے ہیں تو اس سے بھی جو ہے نا اکل والے کے لیے روشن دلیل ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ وسیلے کو نا پسند نہیں کرتا بیچ میں حضور علیہ السلام کے اس کے نیکوں کا اگر وسیلہ ہو یا نیکوں کا ذریعہ ہو تو اس کو نا پسند نہیں کرتا بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ملا حضور علیہ السلام کے صدقے وسیلے سے ملا خود بازاہر بھی صحابہ کو احکام ملتے تھے تو خود ان پہ وحی نہیں آتی تھی بلکہ حضور پہ وحی آتی تھی اور حضور علیہ السلام ہی آگے جا کے صحابہ کو بتاتے تھے تو اللہ تعالیٰ بھی خود وسیلے ہی سے یعنی آگے کا معاملہ حضور کے ذریعے سے امت کیلئے چلوا رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ پسندید ہو طریقہ اگرچہ وہ ڈائریکٹ صحابہ اکرام کے دل میں علقہ کرنے پر بھی قادر ہے لیکن اس بات کا انکار نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ وسیلے کا یا اس چیز کا جو ہے نا قائل نہیں ہے یا یہ چیز شرک ہے یا منع کرنے والی یہ تو اس کی جہالت ہے جو یہ بول رہا ہے کہ سیڑھی کو چھوڑ کر چھت پہ جائیں یہ جاہل یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ مقصد ہی چھت پہ جانے کہتا تو چھت پہ پہنچ گئے سیڑھی کا کام ختم بھی ہو گیا تو مقصد تو پورا ہو گیا جب اللہ تک رسائی کا مقصد بیعت ہوئے اللہ تک رسائی ہو گئی تو مقصد تو پورا ہو گیا اور اصل مقصد بھی یہی تھا تو یعنی کہ وہ مقصد تو اہل سنت کے لیے دلیل کبھی ہوئی